سلام علیکم جی اس وقت میں آپ کو یہ جو گھر دکھا رہی ہوں یہ میرے ماموں کا گھر ہے اور اسی کے فوراں برابر میں یہ ایک مزد ہے مزد سگرہ یہ میری نانی کے نام پر بنی ہوئی ہے میری نانی کی جو چھوٹی بہن ہے سگرہ آنٹی جی نانی جی ان کے نام پر یہ مزد ہے اور یہ ان کے بیٹے ندی ماموں نے بنائی ہے تو میں آپ کو یہ مزد دکھاتی ہوں یہ پورا محلہ ہے اور یہ ان کا پلاؤڈ تھا پلاؤڈ میں سے سے انہوں نے آدھی جگہ مزد کے نام پر وقت کی اور مزد بنائی اور سب سے سپیشل بات یہ کہ اس مزد میں وہ معاشرہ ازدان بھی وہ خود دیتے ہیں تو میں آپ کو آج وزٹ کر رہی ہوں اپنے ماموں کی مزد کا جو ان کی ممہ کے نام پر بنی گیا ان کی ممہ کے نام پر دو مزد ہیں ایک انہوں نے یہ بنائی اور ایک آنٹی جی جب وہ زندہ تھی حیات تھی وہ تب بنا کے گلتی اچھا یہ پورا ایڈیا جو ہے یہ ہے وضو کرنے کا ایڈیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیڈیا ان کے اوپر جا رہے ہیں یہاں سے اور یہ ان کے گھر سے بھی ملتی ہیں یہ میرے مامو جان ہے اسلام علیکم مامو جان مامو جان کیا تھے مامو شکرہ مالکہ کا کنم مامو جان مزد آپ نے کتنے عرصے پہلے بنائی ہے یہ دقریباً بارہ سال ہوئے ہیں اچھا تو یہ آپ نے اپنے گھر کی جگہ میں سے جگہ لکھا ہے اپنی ذاتی یہ جگہ ہے ہمیں گھر میں سے میں نے اس کو جگہ جگہ کو یعنی مسجد کے لئے پرکت کی ہے اچھا ماشاءاللہ اپنی والدہ کے نام سے اس کو مطور کیا ہے اپنی والدہ کا پھر سے پورا نام بتائے میرے والدہ کے نام شکرہ تھا انہوں نے اپنے اپنی زندگی میں ایک مسجد زفر آباد میں بنائی ہے ماشاءاللہ مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ان کے نام کی ایک مسجد اور بنائی ہوں اپنے اس علاقے میں یہاں پر مسجد نہیں تھی نظری نظری کافی دور تک مسجد ہے اس سے شوق پیدا ہوئے میں نے کہاں پر ایک مسجد اور بنا دیں اچھا اچھا تو یہ مسجد میں نے یہاں پر برد یہ کہ سارے آئی محلہ رہے میں سے مدد کی ہے شکرہ مانکہ اللہ تعالی نے بنائی ہے یہ میں نے کیا بنائی ہے میں کیا چیز ہوں یہ میری کیا وقت ہے چلیں ہمیں تھوڑا اندر کا وزیٹ کرتے ہیں یہ پورا ایریہ ہے یہ ماشاءاللہ مسجد کا پورا ایریہ ہے اچھا مامو جان آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اوہو زبردست انہوں نے سپیشل یہاں جنریٹر بھی رکھا ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اس مسجد میں پرس ٹائم آئی ہوں کیونکہ جب بھی آئی تھی تو یہاں نمازی ہوتی تھی نماز کا ٹائم تھا اور ہم سب وزیٹ کر رہے ہیں اچھا مامو آپ خود ازان دیتے ہو اچھا میں ازان دیتا ہوں بعد اگر میں نہیں ہمارے امام ہیں یہاں پر اچھا وہ بھی ازان دیتے ہیں نماز پراتے ہیں امام جو ہم نے رکھا ہوا ہے وہ موسیقی نے ہمیں نماز پراتا ہے پانی پر نماز پراتے ہیں وہ ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر ایسی بھی لگایا ہے وہاں ایسی بھی لگے ہوئے ہیں بارالاللہ پاک نے بڑا بڑا بڑی خوبصوری مسجد بنائی ہے بڑی خوبصوری مسجد کے رائے ہیں ماشاءاللہ تو ایسی مسجد میرے خلال میں ہمارے باساقومی کی اور جگہ ایسی ہے نہیں اچھا ایسی مسجد ہے نہیں زیادہ خوبصورتی جو مسجد ہے کہ نا مسجد جو ہے یہ ان مسجدوں سے مختلف ہے وہاں یہ جگہ کے ساتھ اس کو خوبصورت مسجد کہا جاتا ہے ماشاءاللہ چھوٹی مسجد کے ساتھ سے ان کو خوبصورت مسجد ہے خوبصورت مسجد اور سب سے سپیشل بات یہ کہ یہ میرے مامو جان ہے نfriend�� مامو لہن کو ھین دے ست سے سپیشل بات دے آپ نے گھر کی جگہ م yogurt trespراھر یہ مسجد کے نام اپنے ماں کی نام وقف کی ہے یہ بہت بڑی بات حوج ہے یہ مامو کے بچے ہیں یہ ماشاءاللہ سونوں ہے یہ میری امی جان ہے اناریوں نے سب کو سواپ ملے گا یہ مری اور یہ امی ہر مزجد انہوں نے پر امی میرا問題 احضی ہو اس کے لو ray اور سب سے سپیشل بات یہ ہے جب ان کا گھر بلکل برابر میں لگتا ہے اور جب یہ ازان دیتے ہیں تو کاروں میں جب ازان پڑتی ہے تو وہ اتنی اچھی لگتی ہے اتنا سکون ملتا ہے اور وہ کل بھی جب میں تھی تو مامی نے کہا تمہارے مامو ازان دے رہے ہیں تو وہ ایک جو خوشی ہوتی ہے نا ہم ان کو دیکھیں کیونکہ جیسے میں بھی مسجد میں آئیتی کریں بیٹا ہاں 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 تو یہ سبجل نہیں ہے میری نانی کے بیٹے ہیں وہ ہے یہ امی کے بھائی ہیں میں اگر ان کی شادی کی مووی دیکھ رہی تھی تو مانی کہا مامو سترہ سال ہوگے نا شادی کو سترہ سال ہوگی سترہ سال میں مطلب اپنے اپو کہتے ہیں میں بودہ ہو گیا تو میں کہتی ہوں مامو بودے نہیں ہو گئے آپ اللہ کی راہ میں لگ گئے تو وہ کل ہم گھومنے گئے کھیتوں پر گاؤں میں ہے تو میں نے کہا مامو آپ نہیں جا رہے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے ازان دینی ہوتی ہے تو دیکھیں ایک بہت خوبصورت سی مسجد جو ماشاء اللہ ندیم مامو نے اپنے گھر کے برابر میں گلی میں بنائی ہے اور یہاں ماشاء اللہ جب نمازی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کتنی دعائیں ملتی ہوں گی میں تھوڑا ویو تھوڑا دور سے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے تو مجھے فخر ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ہم دنیا میں دوسرے کام بہت کرتے ہیں لیکن نہیں اب جب اللہ ہدایت دیتا ہے اور جب آپ کی لگن محبت سچی ہو جاتی ہے تو آپ یوں ٹن مارتے ہیں تو میرے مامو نے یوں ٹن مارا ہے اللہ کی طرف اس کی راہ کی طرف اور اللہ میں یہ توفق سب کو دے ہمیں بھی دے آمین سم آمین مامو بہت بہت شکریہ آپ کا اور اس کا آپ کو کہتے ہیں عجب ملتا رہے گا زندگی بھر آپ کے بچوں کے ذریعے آپ آپ کی لوگوں کی دعاوں کے ذریعے چلیں کہ ہم یہاں سے باہر جاتے ہیں اور میں آپ کو صرف یہ دکھاتی ہے دیکھیں کس قدر خوبصورت یہاں پہ ٹائرز لگی ہیں اور سبحان اللہ دروشیف لکھا ہوا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ازان دی جاتی ہے اور خطبہ یہاں دیا جاتا ہے یہ خطبے کی جگہ ہے یہ خطبے کی جگہ ہے اور وہ ازان یہ یہ ازان کی جگہ ہے یہ امامت کی جگہ ہے یہ امامت کی ہے صحیح وہ ازان دیتے ہیں چلیں جی ہم یہاں سے باہر چلتے ہیں آہستہ 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 چلیں بہت اچھا لگا مامو بہت اچھا لگا آپ آج مزد اندرشو دیکھیں کیوں کہ میں جب بھی آتی تھی باہر سے دیکھتی تھی اور میں نے آج ریکویسٹ کی مامو سے کہ مجھے مزد کا وزٹ کرنا ہے مجھے دیکھنی ہے اندر سے مزد جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے مامو نے بڑے پیار سے بڑے محبت سے بنائی ہے اور یہ مزد دیکھیں اس میں اہلے علاقہ کا بھی بڑا ہاتھ رہا ہے انہوں نے بھی خدمت کی ہے اس مزد کی ماشا اللہ بارہ یہ سب کے ساتھ اہلے مالا بہت اچھے ہیں یہاں پر نواز پڑھتے ہیں پانچ مزد آ کے اور بارہ کہ اہلے مالا میں نے کہا رہا ہے کہ یہاں پہلے نزدیک مزد نہیں تھی اس وجہ سے مجھے شوق بھی پیدا ہوا کیونکہ مزدیں کافی دور ہیں اور اپنی ذاتی جگہ دینا ہے بھی تو بڑی بات دینا ہے اپنے گھر کی جگہ کوئی کم نہیں کرتا اللہ کی جگہ ہے اللہ نے اسی بندے سے کام کرواتا ہے جس سے کام کرونا ہوتا ہے اللہ پاک یہ قبول و محبول کریں آمین 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 اور اسی طرح میں نے چلے جانا ہے دنیا سے آنے والے وقت میں میں دعا کرتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ آپ کے بچے اسی طرح اس کو آگے لے گئے اور میرے حق میں میرے بچوں کے پورا پاکستان کے حق میں مامو جھر پورا نام بتا دے نظیم مامو میرا نام نظیم انور ہے مکمل نام جو میرا نظیم انور ہے میرے والدہ صاحب کا نام بشیر احمد ہے میری والدہ نے بودھر مسجد بنائی وہ اپنی زندگی میں لہذا بنائی زفر آباد وہ بھی سنے بہت پیاری ہو بہت پیاری مسجد ہے مسجد کو آپ کو خوبصورت ہی کہا سکتے ہیں کہیں کی دومر لی کی ہو کمری کی ہے یہ کہا سکتا ہے کہ اللہ کا گھار ہوتا ہے ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتا把 ایک اچھی نہیں بنی ہم اسے یہ کہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے ہر مسجد خوبصورت ہوتی ہے یہ acompañ Lem fo اللہ کا گھار ہے اور اگلے دفع میں آپ کو اس مسجد کے وزٹ کروں گی جو نانی نے اپنے زندگی میں بنوائی تھی وہاں سارا ملتانی کام ہویا ہے انشاءاللہ مم سでき itince بہت خوبصورت سی مسجد اور میں جاتے جاتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں پورشن یہاں کا یہ ٹوپیا یہ دیکھیں یہ پوری سیڑھیا یہ میری امی جان باہر جانی ہے اور یہ محلہ ہے ٹھیک ہے محلے کے بیچ میں یہ مسجد بنائی گئے اور کتنا سواب پانچ وقت جب یہ آزان ہوتی ہے اور نماز پڑی جاتی ہے تو کتنا یہ کہتے ہیں دل سے دعائیں سکی نکلتی کیونکہ یہ محلے میں مسجد بہت دور تھی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ محلہ ہے اور امی کونسا ہے یہ محلہ کونسا ہے اباسیا ٹون جی اباسیا ٹون میں موجود ہوں رہیم یا خان ریلوے سٹیشن کے پاس اباسیا ٹون اور یہ میرے مامو جان ہے اچھا یہ گیٹ بن اس لئے کر دیتے ہیں جب ازان ہوتی ہے تب یہ گیٹ کھولا جاتا ہے ہی بہت دیتے ہیں میں پانچ وقت جب لوگ آتے ہیں تو یہ دیکھیں کہ پورا یہاںک محلہ ہے اور یہاں سے یہاں سے گزر کے گھر آجاتے ہیں یہاں ہمارے موطف ہیں انسایے ہمارے بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں لیے اور مجھے بڑی خوشی ہوتے ہیں جو ہمارے اہلے مالا جیتے ہیں یہاں پر نواد پڑھتے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اسی طرح میں کہتے ہیں یہ آباد اکھاتے ہیں آمین سمامین آمین سمامین دعاو میں آ دکھے گا انگر دعاو میں آ دکھے گا چلیں جی یہ دیکھیں کتنا مزے کی بات نا یہاں سے یہ اپنے گھر آگئے ملوک اور پھر آپ سے ملتے دوسری مزے سے تینکیو